بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے حمد خبائب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹرنی ٹریٹمنٹ ستہ چتیز خوش حامدید کہتے ہیں میت کرتے ہیں کہ آپ خیر خیرہ سے ہوں گے اور آپ کے مال موشی بھی خیر خیرہ سے ہوں گے اکثر کومنٹ آ رہے دے کہ ہمارا جانور کمزور ہو رہا ہے اور کمزوری کی کیا وجہ ہے اس کے بارے میں آپ ایک ویڈیو بنائیں آج کل گئے زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے تو کیا کریں اس میں جانور میں اکثر خون کی کمی ہو جاتی ہے جسے ہم انیمیا کہتے ہیں انیمیا میں جانور روز بروز جانور کمزور ہوتا جا رہا ہے خون کی کمی کی وجہ سے جس سے جانور کی ہڈیں نکلاتی ہیں جانور کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بہت سلو ہو جاتا ہے اور بہت وقت کمزور ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم نے آج آپ کو ایک دیسی نسخہ بتائیں گے اور اس کے ساتھ منرل بتائیں گے اور ان کی ترتیب بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے کھلانا ہے جس سے جانور کے آپ کی خون کی کمی پوری ہو سکے اور جانور ہیلدی ہو جائے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے جو دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے گوڑ جو جو ہے یہ بہت ہی اچھا آناج ہے اس میں کافی مقدار میں ایرن موجود ہوتا ہے یہ ایرن سے بھرپور ہوتی ہے جو انیمیا خون کی کمی کو پورا کرنے کے لئے بہت اہم ہے اس میں ایرن پنتھرہ سے سولہ پرسنٹ موجود ہوتی ہے اور کیلچم جو ہے تین سے چار پرسنٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو پسوا لینا ہے دلیا بنا لینا ہے موٹا پسوانا ہے پھر سرجوں میں بھی اس کو آپ نے پسوا لینا ہے دلیا بنا لینا ہے اور آپ نے اس کو گرم کر کے اس کو پکا کر آپ نے سرجوں میں اس کو کھلانا ہے اور گوڑ جو ہے یہ کیلچم اور فاس فورس کا بہت بھی اچھا مرکب ہے اور اس میں کافی مقدار میں کیلچم ہے فاس فورس ہے ایرن ہے مینگنیشم ہے ویٹامن بی کمپلیکس اس میں بھرپور بھرا ہوا ہے اس کے دینے سے جانور بہت صحت مند اور ہیلڈی ہو جاتا ہے اس کے دینے سے جانور کو کیلچم اور فاس فورس کی کمی ختم ہو جاتی ہے یہ بھی جانور کے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت اہم ہے اس کو گوڑ اور جوہ کو پکا آپ نے کھلانا ہے آپ جو بیلس ڈائیٹ دو آپ خوراک دوسری دے رہے ہیں آپ گوڑانا کی بنیاد پر آپ وہ گوڑانا کھلاتے رہیں گے دو کلو وہ دینی ہے اور آپ نے پانسو گرام جو اور دھائیسو گرام گوڑ آپ نے ساڑھے ساتسو گرام یا ایک کلو تک آپ نے یہ بھی ایڈ کرنا ہے جب آپ بیلس ڈائیٹ آپ انس کو کھلا دیں پھر آپ نے شام کو یہ کھلا دینا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے اگر گرمیاں ہوں ہیں گرمیوں میں انس کو کیسے دینا ہے گرمیوں میں آپ نے دلیا پانی میں بھگو کر تک دینا ہے تین سے چار گھنٹے تک پھر جو ہے نا اس کو اس میں گوڑ ایڈ کر دینا ہے آپ نے ایسے کھلا دینا ہے آپ نے بیلی ستاور سونف اور عاملہ اگر آپ اس کو شامل کر دیں ایڈ کر دیں اس کا بہت ہی نہایت اچھا ریزرڈ ملتا ہے یہ جو نسخہ تھا بہت سستہ تھا اور اس کے ساتھ آپ جو ہے نا منرل مکسچر بھی آپ سو گرام روزانہ وائٹ گولڈ آپ جو مارکیٹ میں اچھا اور میاری منرل مکسر ہو آپ سو گرام روزانہ وہ بھی ایڈ کر دیں اس سے آپ کے جانوروں جو خون کی کمی ہے جو انیمیا ہے انشاءاللہ بہت جل پورا ہو جائے گا اور آپ کا جانور دودھ دینا بھی شروع کر دے گا اور آپ کا جانور بہت ہیلدی اور سیحب مند ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ پسند رہی ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے